ملک کے باہمت نوجوانوں نے ایڈوانچر کے دنیا میں ایک نئے ہریکارٹ بنانے کے لئے کمر کس لیا ساتھ منور اور قدرت بیک نے تین عظیم پہاڑی سلسلوں کراکروم حمالیہ اور ہندوکش کو پیتل سفر کرنے کا آغاز کر لیا اس حوالے سے دیکھئے وجاتلی کی یہ رپورٹ تین عظیم پہاڑی سلسلے کراکروم حمالیہ اور ہندوکش پیتل ٹریک کرنے والے دو باہمت نوجوان ساتھ منور اور قدرت بیک نے اپنے سفر کا آغاز ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ننگا پربت کے بیس کیم سے کیا اور ایک سو ستر کلومیٹر کا سفر تے کر کے گلگت پہنچ گئے سو ہم یہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے نہ کسی پاکستانی نے کیا ہے نہ ہی کسی گورے نے کیا ہے ہم ایک ہی گو میں پاکستان کے تینوں بڑے پہاڑی سلسلوں کو جوڑنے کا ایک ٹریک لے کے چل رہے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے ہم نے نانگا پربت بیس کیم سے شروع کیا اور ایک سو ستر کلومیٹر تے کر کے ہم گلگت پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے راکہ پوشی بیس کیم اور ترشمیر بیس کیم کو جوڑنا ہے اور یہ ایک ایسا ٹریک روٹ ہم اوپن کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا جو اس سے پہلے کسی نے بھی آج تک اٹیمٹ نہیں کیا یہ کہ انشاءاللہ ورڈ ریکارڈ ہوگا اور نہ صرف ہم یہ ورڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں بلکہ ہم اپنے علاقوں کی اپنے لوگوں کی اپنے کلچر کی اکاسی کرنا چاہتے ہیں جس سے انشاءاللہ ملک عزیز کے ٹوریزم کو فروغ ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ان موجوانوں کا کہنا ہے کہ اس سے کول ان تین عظیم پارے سلسلوں پر ایک ساتھ کسی ملکی اور گیر ملکی نے اس قسم کا ایڈوانچر نہیں کیا ہے انشاءاللہ ہم اس عزیز کو اپنے نام کر لیں گے اور گینیز بوگ آف دی بڑھ لیکارڈ میں یہ ریکارڈ شامل ہوگا بہت پہ شکریہ ہمارا جو مین مشن ہے وہ تین عظیم پارے سلسلوں کو ایک سی گوہ میں دسکاور کرنا ہے تو ہمارا جو پلان آٹنیری ہے ہم نے ننگا پربت بیس کیمپ سے ہمالیا سے ہم نے ٹریک شروع کیا اور پانچ دن میں ہم گلگت پہنچ گئے ابھی کل سے ہم دوبارہ اپنے ٹریک کو کیا آغاز کریں گے کراکم رینج میں تو ہم رکاپوشی بیس کیمپ ساوت فیس سے ہو کے نلتر مکارو پاس سے ہو کے اسمبر پاس کراس کر کے یاسین یاسین سے پھر شندور پاس لاسپور مستوج اور بونی سے ہو کے ترشمیر انڈکوش میں ہم انڈ کریں گے جی اس وقت ہم موجود ہیں دو ایسے نوجوانوں کے ساتھ جو دنیا کی بلند درین جو تین مونٹین رینجی سے ہمالیا کراکروم ہندوکش اس پہ ایک نیا ریکارڈ بنانے کے لیے نکلیں یہ نوجوان یہ نوجوان جو ہیں تیس دنوں میں تقریباً پانچ سا کلومیٹر جو ہائیس مونٹین ہے راکہ پوشی ننگا پروت تورشمیر اور جی ون جی ٹو سمیت دیگر جو مونٹین ریجی سے وہاں کے بیس کیمپ تک یہ ٹریول کریں گے اور ایک نیا ریکارڈ بنائیں گے جس سے نہ صورت مونٹین رینگ ایڈونچر اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحت میں بھی ملک عزیز پاکستان اور گلگت بلدستان میں اضافہ ہوگا جی پورا من پاکستان اور ملک عزیز پاکستان میں سیاحت اور ایڈونچر ٹوریزم کو فروغ دینے کے خواہ یہ نوجوان تیس دنوں میں پانچ سو کلومیٹر اور دو بلند پاس سر کر کے ایک نیا ریکارڈ بنا لیں گے جو کراکروم ہمالے اور ہندوکش کے بلند ترین چوٹیوں کے دامن میں ایڈونچر اور ٹریکنگ کا ایک نیا باپ کا اضافہ ہوگا کیمرمن مجاہد حسن کے ساتھ وجات علی وی ٹی وی گلگت نائنٹی نائن سے لے کے تو دوزن فورد تک اور اس کے لئے پاکستان میں جتنے بھی ہائی اس پاس سے ان تمام پاس کو جو ہے میں نے ایسپلور کیا ہوں میں نے کراس کیا ہوں اور میں نے دونوں سیزن میں سمر میں اور ونٹر میں جو ہے میں نے ایٹاوزن پہ کلائم بھی کیا ہوں اور پاس پہ بھی جو ہے میں نے اٹمپ کیا ہوں اور میں نے ایک ریکارڈ کرنایا تھا یہاں پہ گلگت چینر باغ سے لے کے شمشال پاس بیر فوٹ ووک میں نے کیا تھا جو کہ ایک ریکارڈ تھا اور ایک ہزار چارہ ہزار چھ سو پچاسی میٹر تک رہے میں نے بیر فوٹ کلائم کیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک ایونٹس اورگنائز کیا ہوں ونٹر سروائیول کے نام سے جس میں یوت کو مجھے ایونٹس دے لاتا کیا ہے جب آپ مانٹین میں کلائم کرتے ہیں اور ایسے موقعیں آ جاتے ہیں کہ آپ مانٹین میں کہہن پہ بھی سٹرٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح سروائیول کرنا ہوگا تو اس کے لئے جو بیسک اکمنٹ کی ضرورت ہوتے ہیں یا آپ کی منٹل ایونس کی ضرورت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جو ہے پروڈک کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ابھی لارچ ٹھے میں جو ہے میں ساتھ کے ساتھ مل کے اس جو مشن ہے اس کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں تو قدرت دائی کے لئے تو میرا خیال ہے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ ان کا طالب شمشال سے ہے کیونکہ اس کو ہم ویلی آف مومٹینیرز کہتے ہیں اور اہم مشہور ہے کہ اگر شمشال میں کوئی بچہ غائب ہو جائے تو یقین ہے وہ کوئی پہاڑ سر کرنے گیا ہوگا اور میرے لئے یہ سوالات ہی زیادہ ویلیٹ بنتا ہے تو میں کیونکہ میرا خاندان میں بہت سے اثلیرز ہیں میں خود بھی اثلیر ہی رہا ہوں اور پریکیٹ فوٹبال میں نے تحصیل لیول نیشنل لیول تک کیلہ ہے اس کے بعد پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے میں ٹریکنگ اور مانٹلیرے کی طرف آ چکا ہوں اور اس میں پاکستان کے مشہور ٹریک ہیں بلتورو ٹریک، کنکورڈیا، گونڈا گورو پاس اس طرح میں ٹریک کیے ہیں اور اس کے علاوہ میں لکھتا بھی میری دو کتابیں ہیں ان علاقوں کے اوپر میں نے ایکیٹو کے اوپر کتاب دکھی دی اس کے بعد میں نے علاقہ پرشی کے اوپر کتاب دکھی دی تو ابھی ہم نے پرمینر بودرت بھائی نے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ کسی گورے نے ابھی تک اسلور نہیں کیا تو اس لیے پھر ہم نے اس مہم کو لے کر چلے ہیں اور یہ بھی اس میں خواہش ہے کہ انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہم اس کے اوپر بھی ایک کتاب پوری لکھیں گے جس کے اندر ہم تمام چیزیں منشن کریں گے اور ان تمام لوگوں کے بارے میں لکھیں گے جو یہاں پر ہیں، یہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں جو یہاں پر کلچرز ہیں، ان کی امکاسی کریں انشاءاللہ یہ تمام بھی جو ہم نے روپ ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ سے پہلے اوپن نہیں ہے، کسی نے آج تک یہ ایک سٹور نہیں کیا تو ہم بہت سی بہت چیزیں دنیا تک پہنچائیں گے جو اب تک نہیں پہنچ سکی میں اور قدرت ہم دونوں اپنی فیل میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات کو لوگ ویلیڈ مانتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں سوشل میڈیا پر ہماری فالوئنگ ہے تو ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں نہ صرف پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی اور پھر ہمارے ساتھ کچھ اچھے سپانسرز بھی ہیں جیسے نجٹ ہے، ٹریول ڈائری ہے، نائنٹی تی ٹریولرز ہیں ان کی اپنی ایک فالوئنگ ہے اور وہ اس تک بھی لوگوں تک پہنچائیں گے سو آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر بعد لوگوں تک پہنچ جائے تو لوگ وہ دیکھنے آ جاتے ہیں کہ یار اچھا واقعی میں نے فلان چیز دیکھی تھی وہ میں نے خود بھی ایکسپور کرنی ہے جا کے سو اس لیے ڈائریکٹلی ٹورزم میں انشاءاللہ بہتری آسکتی ہے اس کے علاوہ خاص کر کے جو ہندوکش رینج ہے بہت سے لوگ جو آتے ہیں وہ میکسیم ہمالیاں یا کراکرم تک رہے ہیں تو ہم ہندوکش کی طرف میں لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں بکوز وہ بھی ایک ایسی رینج ہے جس میں بہت سے اپرشنیٹیز ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اپرشنیٹیز پیدا ہوں گی تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس طرف ریبارڈ بنانے ہم نہیں نکلے بلکہ ان تمام لوگوں کو جو یہاں پر ہیں ان پہاڑوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچ سکے مجھتی ہے کہ ان کے پہاڑوں پر لوگ آ کر نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں سو بیسیفلی ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے فرسٹ ایور تھری ماؤنٹین برینجیز ٹریورز یہ ایک ایسی مہم ہم لے کر چل رہے ہیں جو اس سے پہلے آج تک کسی نے اٹیمٹ نہیں کی میں نے ارکودت بھائی نے مل کے یہ آئیڈیا ہم نے سوچا اور یہ مہم ہماری یہ ہے کہ ہم ایک ہی گو میں پاکستان کے تینوں بڑے پہاڑی سلسلوں میں ٹریک کریں گے پاکستان کو اللہ تعالیٰ لے پہاڑوں کے حوالے سے بہت چیزوں سے نوازہ ہے ہمارے پاس تین ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جن کے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایک پہاڑی سلسلہ بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ایک ہی ملک میں تین ہیں سو ہوتا کیا ہے کلائمنگ میں ماؤنٹینئرنگ میں کہ ایک پہاڑی سلسلے کے اندر ایک پہاڑ چوز کر کے یا اس کو سر کیا جاتا ہے یا اس کے بیس کم تک ٹریک کیا جاتا ہے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا ہم تین پہاڑی سلسلوں کو بے اکھ وقت آپس میں جوڑ رہے ہیں ایک نیا ٹریک روڈ اوپن کر رہے ہیں نہ صرف یہ گورڈ ریکارڈ ہے کہ کسی نے پہلے ایسا کام نہیں کیا بلکہ ساتھ ہم پاکستان کی جو ماؤنٹین ڈائیورسٹی ہے وہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا تک کہ ہمارے پاس جو یہ تین پہاڑی سلسلے ہیں یہاں ڈیفرنٹ لوگ ہیں ڈیفرنٹ زبانے ہیں ڈیفرنٹ کلچرز ہیں ان سب کی ہم اکاسی کریں گے ہم تمام جو یہ سارا چیزیں ہیں اس کو ہم ڈاکومنٹ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سپانسرز بھی اس میں شامل ہیں ناشت ہمارے ساتھ ہے ڈر ٹریون ڈائیوری ہمارے ساتھ ہے نائنٹی سری ٹریون ڈٹورز ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سب مل کے یہ ساری چیزوں کی جو اکاسی ہے وہ دنیا تک پہنچائیں گے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بات دنیا تک پہنچ سکے گی کہ پاکستان میں کتنی طرح کے پہاڑ ہیں اور کتنی طرح کے کلچرز ہیں کتنی طرح کی زبانیں ہیں کتنی طرح کے لوگ ہیں اور دلکل بلکستان کو ایکسپلور کیا ہے مختلف پاس کو ان لوگوں نے اکراز کیا ہے لیکن یہ فرسٹ اپورچنٹیز ہے ایک پاکستانی بھنگ پاکستانی کے لیے کہ ہم تین جو مونٹین ٹریورس اپروچ ہے اس کو ہم اپن کر رہے ہیں اور پیور پاکستانی ہمارا سپونسر بھی ایز ایک پاکستانی ہیں اور ہم خود بھی جو ہے بھنگ پاکستانی جو ہے اس مشن کو لے کے ہم تینوں بیس کیم کو جو ہے ڈسکاور کریں گے تو اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کے ایک مہم جو ہی پاکستان میں نہیں کیا ہے اور یہ فرسٹ ہے جو ہم کنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو مین مقصد ہے ہم نے اس سے ایک ٹورزم کو ایک ڈیولپمنٹ ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرسٹنگ ٹرکرز ہیں وہ بھی جو ہے اس کو کوپی کر کے اس ایریا کو ڈسکاور کریں گے سالوں سے ٹرکنگ اور بہت سے پاسز ہم نے کیے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس اس کا اچھا تجربہ ہے اور ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک اوٹ کیا ہے ہم نے اس کے ریسرچ کی ہے ہم نے سارا روٹ بیٹھ کے ڈیفائن کیا ہے تو اس لیے ہم ویڈی 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 ریسرچ اور جو ہم نے تین پہاڑ چوز کی ہے ہم نانگا پربت بیس کیم جو کہ روپل فیس ہے ٹرشنگ سائٹ پر وہاں سے ہم آغاز کر چکے ہیں ہم نے ابھی تک گل گل پہنچنے تک ایک سو ستتر کلومیٹر تریک کیے ہیں پانچ جنوں میں سو ہماری جو ہمالین رینج ہے وہ ہم کور کر چکے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ راکہ پوشی یعنی کراکرم رینج کرنی ہے جو کہ انشاءاللہ نیکس فائیو ڈیس کے اندر ہم وہ بھی کور کر دیں گے اس کے بعد ہم نے آل دا وے چترال سائٹ پر جانا ہے جس میں ہم نے دو پاسز کرنے ہیں پہاڑی سلسلوں میں تین بڑے پہاڑوں کے آقاس میں جو ان کے بیس کمپ ہیں ان کو ہم جوڑیں گے ایک ہی ٹریک میزٹ کے بیس میں ہم کوئی گاری کسی طرح کی کوئی ویسکر یوز نہیں کریں تین بیس کمپ ہیں امال ایمان انگا فربت اور راکہ پوشی بیس کمپ سوٹس اور ترشنے تو ہم نے صرف دو پاسز کرنے ہیں جو کہ پکورا پاس ہے اور اسمپر پاس ہے یہ دو پاسز کرنے ہیں اور ہماری ہائیسٹ ایلیویشن تقریباً 4700 میٹر ہے جو کندلکل پکورا پاس ہے ہماری ہائیسٹ ایلیویشن ہے تین بیس کمپ ہیں اور دو پاسز ہیں جو ہم نے کراس کرنا ہے جیسے کے ایٹو جی وان جیٹو براد بیٹ لیکن جوڑنے کے لیے جو ہم نے ٹریک روٹ بنایا ہے سب سے کنینیے جو پہاڑ ہے بہت مشہور بھی ہے وہ راکہ پوشی ہے اگین ساتھ ہزار سے کنینیے جو tiolon پہاڑ ہے اور اس کے پاس食ی حیرت ماتی کے لیے اور یہ تینوں زوری جenhیز نمیٹ ہائیں یہ دنیا کی بلند ترین location ان کی وایسی عام سے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ترین mountain landez کچھ مٹ کرنی ان کا اپنا چپ آنے پہاڑ کچھ کچھ خونجس کی سے اس لئے اس بچom mats جوارología جوارño ڈفنیب موسیقی